اسلام علیکم کٹ سٹوری فن میں آپ سب کو وینکم کرتی ہوں سبسکرائب کیجئے کٹ سٹوری فن کو لائک کیجئے میری ویڈیو کا دیکھتے رہیے میرے ساتھ اور زیادہ مزیدار مزیدار ویڈیوز شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری ایک جنگل میں ایک شیئر رہتا تھا کیونکہ بڑا ہی ظالم اور خمفار تھا ہر وقت شکار کرنے سے اس کی جنگل میں ایک داگ بیٹھی ہوئی تھی یہ ایک خوف تھا جو جنگل کے جانوروں کو ہر وقت رہتا کیونکہ شیئر بہت ظالم تھا اور اپنے جنگل کے جانوروں پر بلہ وجہ ظلم کرتا شکار کرتا اور بہت زیادہ شکار کرتا اب جنگل میں آہستہ آہستہ شیئر کا عمر بڑھنے کی وجہ سے شکار میں اسے مسائل ہو رہے تھے جب بھی وہ شکار کے لیے اب زیادہ جدوجہد کرتا اور تیز رفتار اور بڑے شکار اس کے ہاتھ سے اکثر اب جانے لگے عمر کا تقاضہ تھا کیونکہ عمر بڑھ رہی تھی اب شیئر بڑا ہو رہا تھا اور اس بات کا دل میں اسے علم ہو رہا تھا کہ میری طاقت کم ہو رہی ہے وہ پھر بھی شکار کرنے کے لیے جب بھی ہرن کا شکار کرنے کے لیے جاتا ہرن بہت زیادہ پرتیلہ ہونے کی وجہ سے اب کم ہی اس کے ہاتھ آتا اور وہ دیکھتا کہ اب وقت گزر رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن اس کا غصہ بڑا ہونے کی وجہ سے اور زیادہ بڑھنے لگا کیونکہ شکار اب کم اس کے ہاتھ آتا اسی لیے وہ غصے میں رہتا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے میری طاقت کم نہیں ہونی چاہیے میرا روب کم نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تو ہونا ہی تھا جیسے جیسے عمر بڑھنی تھی یہ بات تو ہونی ہی تھی لیکن جنگل کے جانور اب بھی اس سے بے حد ڈڑتے تھے بڑے ہی حوف زیادہ رہتے ایک دن جنگل کے تمام جانور اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر سوچنے لگے اس طرح بہت زیادہ شکار کرنے سے تو ہماری نسلیں ہتم ہو جائیں گی ہم کیا کریں گے کیوں نہ کوئی ایسی ترقیب نکالے کہ جس سے جس سے زیادہ سے زیادہ شیر شکار نہ کر سکے سب جانوروں نے مل کر سوچا کہ خود ہی ایک نہ ایک جانور روزان نہ جنگل میں شیر کے پاس چلا جائے گا اور اس طرح دوسرے جانور بچ جائیں گے اور خوب بھی نہیں رہے گا تمام جانور اس بات پہ ایگری ہو گئے اب لومنی کو شیر کے پاس بھیجا اور بتانے کے لیے کہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں شیر نے کہا مجھے یہ ترقیب منظور ہے لیکن ٹائم پر شکار میرے پاس پہنچ جانا چاہیے لومنی نے کہا ایسا ہی ہوگا جناب اور وہ واپس آگئی سب سے پہلی باری ہرن کی تھی اب اس کا بچہ رونے لگا کر لانے لگا ماں مجھے چھوڑ کر مت جاؤ لیکن اس نے اپنی زبان کی تھی اس لئے اسے جانا ہی تھا اس نے اپنے بچے کو کہا نہیں ہم میرے جانے کا وقت ہے اور میں جاؤں گی ہر گوش یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا اس نے کہا کہ کبھی میری باری تو آئے گی ہی کیوں نہ میں پہلے ہی اپنی باری لے لوں یہ کہہ کر اس نے سارے جانوروں کو بتایا اور جل پڑا شکار اپنا بنانے کے لیے شیر کی طرف اب شیر کی طرف جاتے جاتے راستے میں سوچنے لگا میں نے سب کے سامنے تو کہہ دیا اب کیا کروں جیسے ہی کھوئے کے پاس آیا پانی پینے کے لیے تو اس کی ذہن میں چٹ پٹ سے ایک ترکیب آئی اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی اس ترکیب سے شیر کو ہرانے میں کامیاب ہو جاؤں سارے جنگل کے جانور بچ جائیں یہ سوچتے ہوئے وہ فٹا فٹ سے شیر کے پاس گیا شیر جو کہ پہلے ہی گھسے میں بیٹھا تھا اور شرگوش کو دیکھ کر اور زیادہ گھسا ہو گیا تم جو اتنے چھوٹے سے ہو آنے میں اتنا ٹائم لگا دیا تمہیں نہیں پتا کہ میری بھوک برڈ ہی ہے شرگوش نے کہا جناب کیا کروں میں تو بہت ڈرتا ہوں آپ سے لیکن راستے میں ایک شیر نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا کہ میں تو تمہارے شیر سے زیادہ تاکتوار ہوں اب جنگل پہ میرا راج ہوگا شیر گھسے میں آ گیا بولا چلو مجھے ابھی اسی وقت اس کے پاس لے چلو اور یہ کیار گوش اسے کھوئے میں لے گیا اب جیسے ہی شیر نے کھوئے میں پانی میں اپنا عقص دیکھا اسے لگا یہ دوسرا شیر ہے اب گھسے سے گھونے اور چلانے لگا لیکن اسے ہی اپنی آواز واپس آ رہی تھی اس نے سوچا شاہی جی شیر مجھے للکا رہا یہ سوچتے ہوئے اس نے کھوئے میں چلانگ لگا دی اور اپنی عقل کا استعمال نہ کیا کہ یہ تو میرا ہی عقص ہے اس نے سوچا شاہی جی کوئی دوسرا شیر ہے جو مجھے بے وقوف بنا رہا ہے اور میرے جنگل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن ایسا تو بالکل نہ تھا گوش پاس کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیا میرے ہی پلان کے مطابق ہو رہا ہے بہت ہوش ہوا جیسے ہی شیر نے کھوئے میں شلانگ لگائی ہرگوش کی خوشی کا ٹکانہ نارا وہ تو خوشی سے جومنے لگا کہ میرا پلان کامیاب ہو گیا میں نے جنگل کو ایک بہت بڑی مسئیبت سے چھٹکارہ دگا دیا تمام جانور جنگل کی اکل منت ہرگوش کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کیونکہ تمام جانور اب خوشی سے اور سکون سے رہیں گے اور جنگل میں ہرگوش کی اکل پر خوب قصے سنائیں گے سبسکرائب کیجئے کیڈ سٹوری فان کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے میرے ساتھ رہتے ہیں